آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو پندرہ اگست یعنی کی سویت انترتہ دیوست کے دن میرے ملاقات میرے پاریس نام کے ایک دوست سے ہوئی میں کافی دنوں سے اس کے ساتھ تو نہیں تھا لیکن پہلے ہی میں نے اسے سکول میں گھومتے فیرتے دیکھا تھا ایک بات جو مجھے اس لڑکے کی باقی سب سے عجیب فیل کرواتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بولنے اور پڑھنے کا انداز سب سے الگ اور ڈیفرینٹ تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ میرا بہترین دوست بن گیا تھا سویت انترتہ دیوست کے اس دن اس نے مجھے اپنے گھر پر آنے کا آمنترن دیا اب وہ میرا قریبی دوست بن چکا تھا تو اس کا آمنترن احسویگار کرنا مجھے بھی صوبہ نہیں دیتا لہٰذا میں اس کے گھر جانے کو تت پر تھا شام کے قریب چھے بجے جب اسکول کا سارا پروگرام ختم ہوا تو میں اس کے گھر کی طرف چلنے لگا وہ میرے ساتھ تھا اور ہم دونوں کے بیچ کچھ باتیں چل رہی تھی اسی بیچ وہ مجھے ہمارے ہی گاؤں کی لمبی چوڑی بنجر بھومی کے بغل سے لے کر جانے لگا مجھے سمجھی نہیں آ رہا تھا یہ کیسا اچتان ہے جس کے چار اور سنناٹے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا دور دور تک مانو کوئی انسان واسی نہیں کرتا ہو تھوڑی دیر کے بعد ایک گھنگور اندھیر کی چادر کو چیرتے ہوئے ہم دونوں اس کے گھر کے پاس پہنچے اس کا وسال سا گھر جو دکھنے میں بڑا ہی سندر لگ رہا تھا اس کے گھر کے باہر اس کے دادا جی بیٹھ ہوئے تھے جن کے عمر ستر سے اسی سال لگ رہی تھی سب سے پہلے اس کے دادا جی نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور پیار سے باتیں کرنے لگے اس کے دادا جی نے مجھے کافی ساری باتیں پوچھی جیسے کہ میں کون ہوں کہاں رہتا ہوں اور میرا گاؤں کون سا ہے تب میں نے اس کے دادا جی کو ساری باتوں کا ورنن کیا سچ بتاؤں تو اس کا پورا پریوار مجھے بڑا ہی پریادر سی لگا میں ان کے پریوار کے ساتھ اپنے پریوار کے طرح گھل ملسا گیا کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں دور سے تو اچھی نظر آتی ہیں لیکن ان کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے راج ہم سہن سلطہ کے ساتھ نہیں جان پاتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے پھر پارش نے بتایا کہ شام کے لگ بک گیارہ بجے اس کا جنم دن منائے جائے گا جو اس کے لئے ایک بہترین وقت ہوگا لیکن مجھے بھی گھر جانا تھا اور گھر پر یہ سوچت کرنا تھا کہ آج رات کے لئے میں اپنے دوست کے جنم دن پارٹی میں سامل ہو جاؤں گا تاکہ گھر والے میرے پارے میں کوئی چنتہ نہ کر سکیں پھر کیا تھا میں نے اپنے دوست کو ایک گھنٹے کے بعد آنے کو کہا لیکن اس نے مجھے جانے سے منع کر دیا اس کا یہی کہنا تھا کہ گھر والوں کو بعد میں بتا دینا ابھی ہم رات میں ہونے والی پارٹی کی تیاری کرتے ہیں شام کے ساڑھے ساتھ تو بچ چکے تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس گھر کے اندر اس کے پریوار کے علاوہ کوئی اور موجودی نہیں تھا جو مجھے بڑا تاجب ہوا لیکن میں نے نظر انداز کر دیا لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ کسی کی بڑی برطہ دی پارٹی ہو اور اس کے اندر اس کے گھر والوں کے علاوہ کسی کا بجود ہی نہ ہو کچھ دیر تک تو میرے دماغ میں عجیب خیال چلتے رہے لیکن پھر میں نے ان سب باتوں کو اگنور کر دیا اور ان کے گھر والوں سے پرمیشن لے کر اپنے گھر کی طرف نکلنے لگا لیکن اس کے دادا جی نے مجھے اپنے پاس بلا تو کہا ارے بیٹا آرام سے چلے جانا ابھی تو کافی وقت باقی ہے میں نے دادا جی کو سمجھایا اور وہاں سے نکل گیا وہاں سے نکلتے وقت میری نظر ایک بزرگ آدمی پر پڑی جو ہاتھ میں چلم لیے بیٹھا تھا اس بزرگ نے مجھے اپنے پاس بلا تو کہا ارے بیٹا تم کدھر سے آ رہے ہو تو میں نے انہیں بتائے کہ میں اپنے دوست کے گھر سے واپس لوٹ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھتے ہو کہا لیکن ادھر تو کوئی گھر ہی نہیں ہے تو میں نے انہیں بتائے کہ وہاں میرے دوست کا گھر ہے اور آج اس کا جنم دن ہے مجھے جلد ہی واپس یہاں سے لوٹنا ہے انتہتہ آپ مجھے جانے دیجئے اس بڑے آدمی نے مجھے بار بار ایک ہی بات کہی مگر مجھے تو وہاں پر کوئی دکھائی نہیں تم کچھ پل کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے لیکن اس سمیں میرے پاس بلکل بھی سمیں نہیں تھا کہ میں کچھ پل اور انتظار کروں مجھے وہ آدمی بھی تھوڑا بہت سیطانی حرکت والا لگا جس بجے سے میں نے اسے بھی اگنور کر دیو کہا ارے دادا جی آپ چندہ نہ کریں میں اپنے آپ کو سمحل لوں گا اور اتنا بول کر میں اپنے گھر لوٹ گیا گھر پر آنے کے بعد ممی نے مجھے کافی کھڑی کھوٹی سنائی لیکن پھر میں نے ممی کو پوری بات بتائی تو انہوں نے مجھے اپنے دوست کی بڑھے پارٹ میں جانے سے منع نہیں کیا پھر کیا تھا میں اپنے ایک اور قریبی دوست انوچ کو لے کر اس طرف چل پڑا جاتے وقت انوچ کے ہاتھ پر مجھے ایک دھاگہ دکھائی دیا ایک ایسا دھاگہ جس کی ہلکی ہلکی روشنیں میری آنکھوں پر بھی چمک ڈال رہی تھے اس دھاگی کی چمک مجھے بھی بڑی عجیب لگ رہی تھی لیکن میں نے جادہ اس کے بارے میں پاتچیت کرنا اجیت نہیں سمجھا اور اس کے بعد جو راستہ میں نے آدھے وقت دیکھا تھا میں اسی راستے سے اپنے دوست کے گھر کے پاس پہنچ گیا اس کا گھر جو ایک دم سجا ہوا لگ رہا تھا پھر میں نے اس گھر کے اندر پرویس کیا اور گھر کے اندر پہنچتے ہی مجھے اس کا پورا پریوار دکھا میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھا جس کا نام انوز تھا انوز میرے کان میں پس پساتے بولا یار اتنی بڑی پارٹی ہے اور اس کے باوجود بھی لوگوں کی کمی کیوں ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا اب یہ تو یار میں بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے لیکن جو بھی ہو ہمیں بس کچھ پلے ہاں پر رکھنا ہے اور کے کارٹنے کے بعد ہمیں ہاں سے نکل جائیں گے تب ہی پارس ہمارے پاس پہنچا اور ہمیں ایک استان پر بیٹھنے کو کہا لیکن ہم کہاں آرام سے بیٹھنے والے تھے ہم نے ادھر ادھر گھومنے کا سوچا کیونکہ ہمارا جی اس گھر میں کھڑ رہا تھا جس طرح مجھے اس گھر میں پہلے بھی کچھ عجب سے احساس ہو رہا تھا اس بار بھی ایسا ہی ہوا مجھے ایک آلگی بیچینی ہو رہی تھی اتنے میں ہی مجھے کسی چیز کے چلنے کی بدبو آنے لگی ایسا پرتیت ہو رہا تھا مانو کوئی چیز جل رہی ہو کچھ دیر تک تو مجھے ایسا کوئی بھی دریشت دیکھائی نہیں دیا جس کی بجے سے یہ گیاد ہو سکے کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے لیکن بعد میں جو نظارم میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرا بدن ہل اٹھا میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک دیوار پر پانچ لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سورگواس لکھا ہوا تھا یعنی کہ میں جس دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا اس کی موت ہو چکی تھے میرا پورا کا پورا دماغ کھسک گیا جس دریشت کو اتنے دیر سے میں دیکھ رہا تھا وہ ایک جھل تھا میں اپنے دوست کو جلدی سے اس گھر سے باہر نکلنے کو کہا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ گیاد ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے باہر نکلنے سے پہلے پارس نے مجھے روکا اور میرا ہاتھ پکڑ دیو کہا ارے بھائی ادھر تو آؤ لیکن اب میں اس سے بری طرح ڈر رہا تھا لیکن ایک طرف میں اسے یہ احساس بھی نہیں ہونے دے سکتا کہ میں اس کی سچائے جان چکا ہوں اس نے مجھے ہلکی سے آواز میں کہا ارے کیا ہوا تمہارا سر پسینے ستر کیوں ہیں اور تم کام کیوں رہے ہو اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ میں نے اسے ٹوائلٹ کا اشارہ کیا اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا لیکن تب تک اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی میں نے ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کرنے دیکھا اور دروازہ کھولتے ہوئے اس کے گھر سے باہر نکل گیا اس کے گھر کے باہر نکلتے ہی ایک زوردار دماغے کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے کے چتھڑ اڑ گئے یانگی گھر میں بھیسر آگ نے آگ روز پیدا کر دیا اور اس بہنکر آگنی کے سامنے میرا بھی سر جھکنے لگا میں وہاں سے بھاگنے لگا لیکن تب تک میرا سر زمین میں گڑنے لگا صحیح سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ انوزور میرا سر دلدل میں پھش چکا تھا لیکن اچھی بات تو یہ تھی کہ اس دلدل کی گہرائی جادے نہیں تھی پانے تک ہمارے پاؤں ٹچ ہو رہے تھے یعنی کہ اب ہم جندہ بچ سکتے تھے کسی طرح وہاں سے نکلے تو کچھ بھوتوں سے ہمارا سامنا ہوا جیسے ہم وہاں سے نکلنے لگے تو پیڑ کی ساکھاؤں سے کچھ جانور جیسے نیچے کود گئے اصل میں وہ کچھ جانور یا منوش نہیں تھے بلکہ الٹے پاؤں والے بھیانک سیطان تھے ان کے پورے کے پورے سریر پر آگ چل رہی تھی اور یہ پتہ لگانا بہت آسان تھا کہ یہ اسی گھر کے سدس سے ہیں جن کے چنگل سے ہم نے ابھی ابھی اپنے آپ کو بچایا ہے اور جب ٹھیک سے دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو وہی سدس سے ہیں جو ہمیں کیک کاٹنے پر مجبور کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ کیک کا شٹول تھا ان کے قدم دیر دیر ہماری طرف بڑھتے رہے لیکن اس کے بعد ان کے خوفناک روپ کو دیکھ کر ہم دونوں بےہوس ہو گئے پھر جب ہماری آنکھ کھلیں تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ کسی نے ہمارے ہاتھوں کو پکڑ رکھا ہے جب آنکھیں کھلیں تو ہم نے دیکھا کہ اسے سال کا ایک آدمی جس کو میں نے پہلے بھی چلم پیتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے سرحانے بیٹا تھا اس آدمی کو دیکھتے ہی مجھے ہلکا سا یاد آئے گی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرف کوئی بھی گھر نہیں ہے مگر مجھے اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا میں اس آدمی کو اپنے سے دور کرنے لگا مگر اس نے بسواز دلانے کے لیے اپنے ہاتھ میں موجود لگڑی کے کانٹے سے اپنے سریر سے کھون نکال دیا اور ہمیں پتا چلا کی یہ تو ایک انسان ہے پھر اس آدمی نے ہمیں ایک رہس کی بات بتائی دراصل انہوں نے بتائے کی جو ماسوم دکھنے والا لڑکا تو میں اپنے ساتھ کے ایک کارٹنے کے لیے لے کر گیا تھا اصل میں وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک پریت ہے کہتے ہیں سن 1996 کی ایک رات جب اس لڑکے کا جنم دن تھا تو ان کے گھر پر پہلی بار سلینڈر کی ڈیلیوری ہوئی تھی اور اس سلینڈر کی ڈیلیوری ان کے گھر میں پہلی بار ہوئی تھی تو اسی بجے سے لوگوں کو یہ گیاد نہیں ہوتا تھا کہ سلینڈر کو چلایا کیسے جاتا ہے اور سب سے بڑا ریجن یہی رہا کہ انہوں نے بند کمرے میں گیس کو چالو چھوڑ دیا لیکن جب شام کو گھر میں گیس چلائے گئی تو سلینڈر فٹ گیا اور سلینڈر فٹنے کے ساتھ ہی پورا گھر راک کے روپ میں تبدیل ہو گیا اور پانچوں جنوں کی موت ہو گئی کہتے ہیں آج بھی اس بچے کی آتما کو موکس کی پرابطی نہیں ہوئی اور وہ آتما کے روپ میں بھٹکتا ہے وہ بچہ آج بھی اپنے جنم دن کو منانے کی والوں کو بھی اب تک سورک کی پرابطی نہیں ہوئی اور وہ نرک کے روپ میں پردوی پر آتما کے روپ میں اپنا سمیں کار رہے ہیں وہ بچہ اپنی مائیوی سکتیوں سے لوگوں کو اپنے بھرم میں فساتا ہے اور اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ اسے بھی مار دیتا ہے جو اس کا دوست بنتا ہے گھر دوستوں اس دن میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا سویتنطرتا دیوز کے اس موقع پر میں بھوتوں کے چنگل سے سویتنطر ہونے میں قائم رہا آج میں اتنا بدل گیا ہوں کہ میں اپنے کسی بھی دوست کی بڑے پارٹی کو خاص کر رات میں اٹین نہیں کرتا تو دوست تو اس کہانی میں بس اتنا ہے تب تک کے لئے بائی and take care